میں ہندوستان سے آیا ہوں چار دکانے ہیں میں یہ دکانے ایٹی ایم مشین والوں کو دے سکتا ہوں دے سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے ہیں کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ نے دکھرائے لینا ہے میں دن میں ایک نفلی تواف روزانہ کرتا ہوں امرے کے تواف کے دوران جب مقام ابراہیم کے قریب پہنچا تو پاؤں میں ایک نشان کی دیارت کرنے لگ گیا اس دوران پورا چہرہ اور سینہ کعبہ سے پھر گیا کعبہ کی طرف پشت ہو گئی بہرحال دم تو نہیں پڑے گی پھر تمہیں سیدھا ہوگے چکر پورا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے وہ دیکھنے لگ گیا آپ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی چلے ہو چکر پورا کیا ہے کہ نہیں کیا پورا کیا ہے تو کوئی دم نہیں لیکن دوران دواف ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو دیکھنا ہے دواف سے فارغ ہوگے دیکھیں جوتا اگر پاک ہو تو بلکل نفلی تواف میں پہن سکتے ہیں بلا ضرورت ویڈیو بنانا جائز نہیں ہے ضرورت کا مانا یہ ہے کہ جیسے پاسپورٹ ہی نہیں بن سکتا جب تک تصویر نہ ہو جیسے رنڈی کاٹ ہی نہیں بن سکتا جب تک تصویر نہ ہو تو یہ ضرورت ہے اگر یہ ہے کہ آج یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم باطل قوتوں کا مقابلہ کریں وہ فلمیں لے کے آتے ہیں وہ جوٹے قصے کہانیوں فلموں میں دکھاتے ہیں اس کے مقابلے پر اہل حق جو ہے علماء کی تقریریں سناتے ہیں علماء دفاع کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ضرورت ہے اگر علماء دفاع نہیں کریں گے تو پھر تو باطل چھا جائے گا اسلام میں پردہ ان رشتے دانوں سے کتنا فرد ہے جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا پردہ بھی نہیں ہے جو کہ باپ ہے بھائی ہے بیٹا ہے سب سے چونکہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے اب چچے داد ہے مخالہ داد ہے پھوپی داد ہے نکاح ہو سکتا ہے وہ معارف نہیں ہے پردہ ضروری ہے میری بچی کو مرگی کے دورے پڑھتے ہیں اللہ شفاہ تا فرمائے بہرحال ایک آیت مبارکہ ہے قرآن میں لَيْسَلَحَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَا شِفَا تو یہ جتنا ہو سکے پنی پہ پڑھ کے ویسے پڑھ کے اس کو دمکیا کریں تو علماء نے لکھا ہے کہ بڑی سے بڑی موضی مرض سے بھی اللہ شفاہ دیتے ہیں جب حضور کی روضہ مبارک پر مواجہ شریف یعنی سامنے جا کے کھڑے ہوں گے تو اس وقت الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہاں حرف یا جائز ہے کیونکہ ہم بھی یا زندہ ہیں تو زندہ کو دار کو یا سے پکار سکتا ہے اگر دور ہیں تو پھر درود شریف پڑھیں گے وہ درود اللہ کے فریشتے پہنچاتے ہیں میرے والے ذہن زندہ ہیں ان کے نام پہ وسجد بناو بلکل بڑھاؤ کیوں نہ بڑھاؤ اللہ کے بندے دیکھ کام میں بھی مشرف کرتے ہو زندہ اور فود شدارشتے داروں کی طرف سے بلکل عمرہ کر سکتے ہیں ایک کے لیے یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے سب کو بخش دو صبح کی نماز کے دوران میرا پشاب کپڑوں میں نکل گیا میں کھڑا آپ نے غلطی کیا فود نکل جاتے بارحال اللہ معاف کریں استفاد بھی کریں اور نماز بھی قضا کریں کوئی انسان ہے ایسی تقریفیں آ جاتی ہے نکل جاؤ لیکن ہی میں خود کتنی تقریف میں ہوں اللہ شفاہ دے آپ کو بھی مجھے بھی ہر بھی مارکو ابھی میں مغرب سے پہلے وضو کر کے آئے ہوں ابھی اشارت سے پہلے پھر میں جاؤں گا وضو کرنے کے لیے اِنَّاِ اللَّهِ وَإِنَّاِ اللَّهِ رَاجِعُونَ اللَّهُ عَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَقْلُفَ لَا بُلْغَائِبَةِ اللِّي مِنْكَوِ خَيْر دنیا جہان کے دمائیں یہ اللہ کی مرضی ہے جب اللہ چاہیں گے تو شفاہ ہوگی میں نے عمرے کے تواب کے دوران جب پہلا چکر شروع کیا تو کندہ ڈھاپنا بھول گیا آدھے چکر پر یاد آ گیا تو کندہ ڈھاپنا تھا اللہ کے بندے تواب کے چکروں میں کندہ نکال لیا تھا نہ کہ ڈھاپنا تھا بارا دم تو کوئی نہیں لیکن تم سنت سے محروم ہو گئے اگر عمرہ نہ ہو سرے بیسے تواب کے بہانے کے لیے احرام بہانے یہ نجائز ہے ہمارے کافلے کی چار عورتیں کافلے سے بھٹک گئے ہیں عمرے کے لیے آئی تھی صفحہ سے پہلے حل کرایا بعد میں صفحہ کی دم پڑ گئی عورتیں تو حل کے نہیں کراتی ہیں بال کٹائے ہوں گے یہ خود مرد کرتے نہیں عورتوں کے حل کرا رہا ہے بلکل تصور کا معنی یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ مورانہ مناظر آحسن گلانی رحمت اللہ کے حالے ہیں بہت بڑے حالوں تھے بڑا ان کا مقام تھا تو ان نے کہا کہ میرے دل میں تصفف کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات کہ یا یہ تصفف کیا بنا ہے وہ کہتے ہیں اتفاق سے میں سہارمپور سے گزر کے آگے جانا تھا مجھے جہاں پرویرام تھا جلسے کا لیکن گزرنا سہارمپور سے تھا تو کہتے ہیں میں جب سہارمپور میں آئے مجھے خیال آ گیا کہ حضرت شیخ العزیز مولانہ دکریہ رحمت اللہ علیہ وسلم پوچھنو ان کی عاپت میں بڑے تعلق بھی بڑا تھا شاید قرابت بھی تھی کہتے ہیں کہ حضرت بطنی کوئی کتاب لکھ رہے کہ میں کیا سلام کیا میں نے کہا حضرت بھے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور میں نے فلان جگہ جلسے میں جانا ہے اس کے جواب کے لیے آپ تیار رہیے گا چونکہ بھے آپ جواب سے تو مطمئن نہیں ہوں کہ آپ کو بتا ہے کہ مولوی کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی تو سوال تو پوچھو انہوں نے کہا جیئے کہ تصوف کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ابتدا ہے یہ ابتدا ہے تصوف کے انتہا یہ ہے یہ انتہا ہے میں نے کہا باقی کیا پوچھ رہا ہے انہوں نے کہا تصوف کی ہے سب سے پہلے کہ نیت عمل کی ٹھیک ہو کہ ہر چیز خالص اللہ کے لئے ہو اور پھر ترقی کرتے گھرتے اس مقام پہ پہنچ جائے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے اگر خدا کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو کم از کم یہ تو یقین کامل ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے وہ یہی تصوف ہے تو سبب تو یہی کہتے ہیں کہ جو چیزیں جو ہیں وہ تیرے دل میں نقش ہو جائے اسی لئے اسی احسان کا نام تصوف ہے اب تصوف آگیا یونان والا نعوذ باللہ بس اللہ بچائے فتنوں سے قبر پر ادان دینا جو ہے بلکل بیدت ہے کل خانی جو ہے بلکل بیدت ہے جمع راتیں کرنا بلکل بیدت ہے ویسے سارا مہینہ خیرات کرو لیکن خود ٹھیکے دار نہ بنوگی ساتھ جمع راتیں ہیں پھر چلیسوں آئے پھر کل خانے آئیں ساتھ تمہیں بڑی حمدردی ہے پورا مہینہ خیرات کرتے رہو خیرات سے تو کوئی نہیں روکتا دل مقرر کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے بندے کے ہاتھ میں نہیں ہیں میری والدہ بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے ہر بیمار کو شفاعت ہے اگر کوئی ظالم بدکرتار انسان ہے اس کو حرم میں بیٹھ کے میں بددعا دوں بددعا کے وجہ دعا دے دو کہ اللہ اس کو اندار دے ضروری بددعا کر رہے ہیں وہ تفدیل ہو جائے وہ ٹھیک ہو جائے اگر عمرے میں تواف کے بعد یعنی تواف کے بعد نہیں صفا مربع کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرے کوئی حرج ہے خون بھی نکل رہے کوئی حرج نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ خون دم ہے نا دم نکل رہے تو دم پڑ گئی واہ بھئی واہ یعنی خون بھی تیرا نکل رہے سزا بھی خدا تجھے دے اتنا بھی اللہ نے عقل نہیں دیا اب کیوں نہیں استعمال کرتے عقل کو بان کے گھر رکھائے ہو والدین کی نہ برمانی ان کے آکام کو نہ ماننا ہاں شریعت کے خلاف باق کریں تو نہ ماننا ولہ ان کے آگے ہمیشہ گردن جھکا کے رکھو رات کا آخری پہل کب شروع ہوتا ہے جب یہاں تحجت کی ادان ہوتی ہے جتنے گھنٹے کی رات ہے تقسیم کھر لو چھے پہ پہلے میں نے دواب کی نیت کی میرا وہ چادر کندے پہ رکھا ہوا تھا بغل سے نہیں نکالا تین چکر اسی میں لگایا پھر میں نے دوبارہ نیت کی سات چکروں کی بارہ حال آپ کو ضرورت نہیں تھی تین بھی نہیں لگایا تھے تو چار میں کر لیا تھا کوئی بار بارہ حال آپ نے پھر دوبارہ تمام مکمل کر لیا تو ٹھیک ہے لیکن ضرورت نہیں تھی ہم جو کام وغیرہ کرتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے اللہ برکہ دیس تقفال پڑھا کرو ہمارے عجب رواج ہے عمرے کرنے کے لئے آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر حج فرد ہوگی ہے حج فرد نہیں ہوتا ہوئے سے بارہ حال عمرے کرنے سے حج فرد نہیں ہوتا بس ایک بات یاد رکھو کسی لاوارس کا کچھ رکم میرے پاس امانت تھا وہ وصیت کے بغیر فرد ہوگی اس کی رکم دین کے ودر سے میں لگا دو مسجد میں لگا دو تاکہ قیامت تک اس کو سواب ملتا رہے کہتے ہیں کہ عورت تواف کے تین چکر لگا کے خامن کا انتظار کرتی نہیں وہ نہیں آیا مگر نہیں ہے سات چکر لگانے کے بعد آیا تو عورت نے اس کے بعد اسے پکڑ کے دبایا تو کوئی بات نہیں خامن جانے بیوی جانے تمہیں کیا تکلیف ہے نہیں تمہیں کیا پریشانی ہوئی ہے عجیب رہو گئے ہمیں بیوی خامن کو دباتی ہے خامن بیوی کو دباتے اس میں کیا ہے حضرت تعاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے تقریر کے بعد تھک کے تو ایک آدمی نے آ کے آپ کو مٹھیاں بھرنے دبانا شروع کیا آپ نے دیکھتے کیا بات ہے گرد میں آپ کو دبانا چاہتا ہوں کہا مجھے انگریز نہیں دبا سکا تم کونے دبانے والے جاؤ باگ جاؤ کونے سے یہ آگیا مجھے دبانے کے لئے انکہ مجھے انگریز نہیں دبا سکا گیرہ سار جیلوے گدار دیا تم مجھے دبا رہے ہو وہ تو بیچارہ مٹھیا مگ لے گا نام کہا شاہ جی تو اپنے مزاج کے آدمی دے رہا ہے ہنس پڑے عمرہ کر کے سائی تواف کر کے ایک دوسرے گل کر سکر سکتے ہیں اعرام پہن کے تواف کیا عمرہ کیریت سے جبکہ آج کا اجازہ نہیں یہ جھوٹھی بات جھوٹھی ہے برحال عمرہ ہو عمرہ ہو یہ نہیں کہ جھوٹ بہت بولیں چھوٹے بچے کو مسجد میں کھیلنے آتے ہیں کوئی حضر نہیں کوئی حضر نہیں کوئی حضر ہی بات ماں باپ جو ساتھ ہے حضور کے زمانے میں بھی ایک بچہ تھا اسے وہ مینہ پالی ہوئی تھی تو حضروں سے پوچھتے تھے یاہو میں ماں فالد نہ گئے ہو تو مازی چڑیاں گئے کیا حال ہے بھائی تو آتا تھا تو پوچھتے تھے حفظن حسین حضر کے کندوں پہ بیٹھ جاتے تھے چھوٹے تھے تو آتے تھے نا ہاں کوئی پاگل ہو تو اس کو نہ لے آو اجازہ اسوات کو بسپیوسہ دیا خوشبو محسوس کی محسوس کی نہ لگی تو نہیں ہے نا کچھ نہیں ہوتا عورت جو ہے وہ بھی اگر مدینے پاگ جائے وہ بھی چالیس نبازیں مسجد میں ادا کرے تو فدیلت حاصل ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے فدیلت ہے مسجد ایسا دی عمرہ ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے تواف کے چار چکر بھولے ہو گئے تو بھائی مجھے ایس آیا پھر سے بارہ لگر تواف میں بھی ایس آجائے تو آپ چھوڑ دو جب پاک ہو جاؤ تو دوبارہ کرو میرا نوازہ دس سال کا ہے اسے پھتہ نہیں ہے اس کا علاج بتائیں مجھے علاج کا کیا بتا دکٹر بتائیں میں دعا کرتا ہوں اللہ شفاہ دے نفل پڑھ کے اگر ہم چاہیں تو آپ بتاؤے حدیعہ انبیاء کو دیس بیت دے سکتے ہیں حدیعہ حصورت کو برسہ دینے سے دم نہیں لگتا خوشبو لگ جائے تو دم لگتا ہے اگر کوئی عورت عمرے اور حج کی دوران حید روکنے والی گولیاں استعمال کرے ٹھیک ہے جائز ہے میرا عمرہ مکمل ہو گیا ہے دو دن کے بعد انڈیا واپس جانا ہے میں حیضہ ہو چکی توافی ویدات عمرے میں ہوتا ہی نہیں تمہیں کیا فکر ہے کشمیر کے لیے بھئی ہم لوگ دعا کرتے ہیں ہمارے بھائی ہیں حضور کا نام نام پشتوں تکی آ دیا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشب ابن عبد بناف کم سے کم اتنا تک نہیں آپ لکھو تاکہ آپ کو یقین ہو کہ آپ بشر ہیں آپ کا باپ بھی ہے دادہ بھی ہے پر دادہ بھی ہے تواف میں آپ جو ہے آٹھویں استلام پہ ختم کریں گے دو سے تواف کیا ثبہ مروہ کیا پھر دوسر تواف کر لیا کوئی حرج نہیں مسجد احشہ جا کے احرام بانتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بیٹے کے گلے کا آپ اللہ شفاہ تا فرمائے احرام کی عرض میں خوشبو لگانا منہ ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا منہ ہے بال کٹانا منہ ہے ناخن کٹانا منہ ہے ماں باپ کی مغربت کے لئے خود دعا کیے تو بنات فرلی والے والے دیئے والے نمو بنی رہے یوم حقم علی صاحب قلمہ ستہ عداد دفعہ پڑھ کے بخشتے ہیں بخشتے رہیں میں نے بالکل کسی عدیز بھی نہیں پڑھا حالت احرام میں بعض لوگ اپنی چادر ناف کے نیچے بانتے ہیں نہ تماف ہوگا نہ مرا ہوگا ناف سے لے کر گھٹنے تک آ رہا ہے ذرا سے بھی جگہ خالی ہو تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے ہم ساتھ سے گیارہ کی بچوں کے جامعہ احشہ صدیقہ کے افتاہ کرنا جا رہے ہیں اللہ کاویہ فرمائے میں نے جدہ سے نیت کر کے احمرہ کیا ہے بکات سے نیت نہیں کی انڈیا سے آئے ہوں دم پڑ گئی مشہور میکات کونسی ہے مدینہ منورہ طائف ہے جوفہ ہے میکہ یلملم ہے کرن المنازل ہے وہ میکات ہیں احرام باندھ کے بتا نہیں لیے احرام سر پر رکھا کیا کوئی کچھ نہیں ہوتا احرام کھلنے والی دی دوبارہ باندھی کوئی آج نہیں تو کیا مانا ہے کہ گر جائے تو پوچھتے رہو یہ بھی مسئلہ ہے پوچھ رہے گا بارحال دورانے طبعہ نہ کعبے کو پشت کریں نہ چہرہ کریں نیچے نظر رکھیں اگر ایک ساتھ مہینے کے بچے نے جبل ارامت پر پیشاف کر دے کیا بچہ ہے اس کے لیے میں کوئی گناہ نہیں ہو مسجد میں کر دیتا ہے تو جبل ارامت مسجد میں زیادہ حمزل ہے عجیب آدمی ہے طبعہ کے پہلے چکر میں وضو ٹوٹتا میں نے وضو کر کے طبعہ کے دوسرے چکر سے شروع کرنا نہیں پہلے چکر سے شروع کرنا چاہیے دوبارہ کرو روضہ مبارک پر جا کر دروشی پڑھیں صلاة والسلام پڑھیں امام کے پیچھے صورت فاتحہ جو ہے انفی ہے تو نہ پڑھیں رفعہ دین بھی انفی ہے نہ کریں تقریب بالکل لازمی ہے ایک امام کی کرمی ہوگی تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں حضور بھی زندہ ہیں ترابی بھی سرکاد ہوتی ہے چار احمد سے کس کی تقریب کریں جو آپ کے علاقے میں جس کی فقہ ہو اور علماء ہو اگر عمرہ کرنے کے بعد ایک دفعہ احرام اتا کر دوبارہ پہن لیتے ہیں کوئی حاضر نہیں مسجد نبی میں چالیس نبازیں پڑھنا بہت بڑی فتیلت ہے اگر عمرہ کی بات احرام کے بعد اید آیا فلائٹ یا کسی کے ایام سے پہلے ہو تو وہ اللہ بھی فلائٹ چھوڑ دے اور دن بے بھی پڑے گی واللہ اعلم لبنا تقبل منا انت سمیر علیہ و تم علینا انہیں کہا انتو تباب الرحیم یا حیو یا قیوم یاد الجلال والکرام اللہم انہا نعوذ بکر للمغص والجنون من سیئر اسکام اللہم فرج ہم المہمومین نفس کر بالمقروبین وقت دینا للمدینین وشفنا وشف مرزانہ ومرز المسلمین یا اللہ بمالوک شفاہ دا فرما بے حیاء ان کو حیاء تا فرما بے اولاد ان کو اولاد تا فرما جن کی اولاد ہیں ان کو سالے بنا جن کی اولاد نہیں ان کو سالے اولاد تا فرما جن کی بچے ہیں ان کو خیر کے رشتے عصیب فرما یا اللہ حرمین الشریف ہے ان کو قیامت تک محفوظ فرما یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہے فلسطین میں ہے عرب میں ہے عجب میں ہے ان کے جانبالہ اور عزت کی فارتت فرما یا اللہ ہماری زائری بادی روحانی جسمانی بیماری عدود فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلکی سیدنا محمد وآلہی وصحابی اجمعین برحمد وآلہ وظاہمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم